بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ فوری طور پہ گھر جائیں گے لیکن یہ ٹیمپو سارا اس لیے بنا جلسے جلوس اس لیے ہوئے پی ڈی ایم ساری میرے خیال میں اس لیے بنی کہ سینٹ کے الیکشنز میں جتنا پریشر ڈالا جا سکتا ہے پی ٹی آئی پہ ڈال دیا جائے امران خان پہ جتنا پریشر ڈالا جا سکتا ہے اس پہ ڈالا جائے تاکہ وہ ایبسولوٹ میجورٹی نہ لے سکے اور اگر ایبسولوٹ میجورٹی لے گیا امران خان تو پھ پھر آگے وہ کسی کے قابو نہیں آتے امران خان صاحب تو میرے خیال میں اس کے بعد تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی لیکن بہت ٹف ٹائم مل رہا ہے پی ٹی آئی کو اور کوئی اتنا everything is not ہنکی ڈوری کوئی اتنی آسان کام نہیں ہے سینٹ کے الیکشنز میں مجورٹی لینا اور ابھی جس طریقے سے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو وہ اپنے پتے بڑے احتیاط سے کلکولیٹڈ کھیل رہے ہیں اس کی وجوہات ہیں وجہ نہیں ہے وجوہات ہیں اس کی اور اس کے ساتھ ساتھ پریشر بھی باؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ چھبیس تاریخ کو جناب لانگ مارچ بھی کریں گی میں صرف اشارتاً ایک چیز کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے کچھ لوگ پی ڈی ایم کے کچھ لوگ کرتا درتا لیڈر لیڈران کی بات کرو میں نام نہیں لے رہا میں لیکن میرے خیال میں سب کو سمجھ آجے گی لیڈران کوئی زیادہ نہیں ہے سو لیڈران جو ہیں ان کے رابطے کیسے ہوئے کیسے حکومت کی بیک ڈور چینل سے ہوئے کس طریقے سے ہوئے کیا 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 انہوں نے کہاں پہ جا کے انہوں نے سب سائٹ کیا اور کیا وہاں پہ ایگریمنٹس ہوئے میں اس کی ڈیٹیل میں پھر کسی وقت انشاءاللہ تعالی ضرور جاؤں گا لیکن فیلحال میرے ساتھ زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں آہ چودی منظور صاحب بھی موجود ہے چودی جعفر اقبال صاحب بھی موجود ہے لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا زرتاج گل صاحبہ سے زرتاج گل صاحبہ کیسی ہے آپ جی بے کل تینکیو جی ٹک ٹاک الحمدللہ زرتاج گل صاحبہ آہ کیا سرپرائز دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سینٹ کے الیکشنز میں میں بڑا کلکولیٹڈ چلوں گا کیونکہ بڑا مختصر سر ٹائم ہے میں صرف آپ کے ساتھ پہلے آہ دو دو ہاتھ کرلوں پھر اس کے بعد میں اپنے پینل کے ساتھ جاؤں گا ان سے گفتگو کروں گا لیکن کیا سرپرائز آپ کے خیال میں دیا جا سکتا ہے سینٹ میں دیکھیں مہبشر صاحب یہ سرپرائزز ہے تو یہ آہ جو نمبر گیم ہے کہ جس کی مجورٹی اس کو اتنے سیٹے ملنے چاہیے آہ پرائم منسٹر عمران خان ہماری پارٹی ایک پولیٹیکل سٹرگل کر رہی ہے چاہے وہ ایوان کے اندر ہو چاہے وہ میڈیا میں ویرنس پہ ہو چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو بار بار اپنی قوم کو یہ بات بتا رہی ہے کہ ہم شفاف الیکشن پہ بلیو کرتے ہیں اور جو ایک سینٹ کا وقار ہے اس کو ہم نے آہ رکھنا ہے جو ہارس ٹیڈنگ ہوتی ہے جو بکرہ منڈی ہوتی ہے اور جو بولیاں لگتی ہیں ضمیروں کی جیسے پچھلے جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو بہرہ منتنگی صاحب اور سینٹر روبینا صاحبہ جو کہ ساتھ سیٹے بھی نہیں رکھتے تھے کے پی سے اور وہ پھر بھی سائرہ ٹرپی پس پارٹی کے بن گئے تو وہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ ضمیر فروشی کیسے ہوتی ہے بولیاں کیسے لگتی ہیں اب پرائیم ایسر عمران خان چاہتے کہ شفاف الیکشن ہو سرپرائز کا تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پی ڈی ایم کو خود سرپرائز ملا ہوا ہے جب سے انہوں نے یہ تحریک چلائی وہ آپ کے سامنے ہیں کہ مولانا فضل رحمان کو خود ان کی پارٹی نے جو ہے مولانا شہرانی صاحب نے اسی طریقے سے حافظ حسین صاحب نے شجال ملک صاحب نے انہوں نے خود کہا کہ یہ تو خود مافیا ہے یہ تو خود جو ہے کرپٹ ہے یہ تو خود عراق سے اور لیبیا سے جو ہے پیسے لیتا رہا ہے اسی طریقے سے اگر آپ نواز شریف کی صاحبزادی کو دیکھ لیں یا ان کی آپ پولیٹکس دیکھیں تو پولیٹکس تو یہاں تک سکڑ کے آگئی ہے کہ جس شخص کو یہ لوگ ناہل کروانا چاہ رہے تھے ایف آئی اے نے جو وہ بیجتے ہیں پراپر ریفرنس بیجتے ہیں اور وہ آپ کو یاد ہوگی کہ جول تیف کے نام سے باقاعدہ آرٹیکل چھپے تھے کہ جو ایکس پرائی منسٹر رزا گلانی صاحب ہیں وہ ایک جول تیف ہے اور انہوں نے فرس لیڈی کا جو تھا ترگش لیڈی کا انہوں نے وہ ہار چوری کر لیا تھا وہ ان کی پوزیشن میں سے نکلیا تھا اب اسی کہ وہ تائید کنندہ بن گیا اور ان کو وجیتوانا چاہتے ہیں جس کے خلاف جن کو انہوں نے سڑکوں پر گسیٹنا تھا گسیٹنے والوں کے تائید وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ان کو وہ خود جا کے ایوان میں سینٹ ملے کر جانا چاہتے ہیں تو جب سیاست مفاد کے حد تک اس حد تک سکڑ جائے کہ وہاں پہ آپ کا صرف ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہو کہ آپ نے شفاف الیکشن نہیں ہونے دینا آپ نے الیکشن کے وقار کو قائم نہیں رکھنے دینا آپ کو بولیاں سوٹ کرتی ہیں آپ کا کمیشن کا اور آپ کا کمائی کا ٹائم ہے تو ظاہری باتیں ایسے موقع پہ پھر پریس کانفرنس اور باتیں تو طرح ترکی ہوں گی لیکن اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس جتنے سیٹیں ہیں اس کو کم یا زیادہ نہ ملے اتنی ہی مل جائے شفافت کا تو یہی امرٹ ہونا چاہیے لیکن دیکھیں اس میں ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے اگر یوسف رضا گلانی کی بات کی جائے تو یوسف رضا گلانی صاحب دیفنیٹلی دیکھیں ایک وزیر آزم رہ چکے ہیں پھر انہوں نے ہیٹ بھی فیس کی اس وقت کے چیف جسٹس سے اور کہا گیا کہ جناب آپ خط لکھیں سویس اتھارٹیز کو آصف زداری صاحب کے خلاف اور اس وقت اگر وہ سینٹ کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو دیفنیٹلی ان کو کوئی نہ کوئی کمیٹمنٹ کوئی نہ کوئی کسی نے پیچھے ہاتھ رکھا ہوگا کہ جناب آپ سینٹ کے ہی سیٹ دیفنیٹلی نکال جائیں گے اور سیکنڈ سٹیپ پہ انہیں دیفنیٹلی یوسف رضا گلانی کو یہ بھی کمیٹمنٹ یا آسرہ دیا گیا ہوگا کہ جناب ہو سکتا ہے ہم جوائنٹ کینڈیڈیٹ بنا دیں آپ کو چیئرمنٹ سینٹ بنا دیں آپ کو اور یہ کمیٹمنٹ تو ہوں گی لیکن دین اگین کیا آپ لوگ اپنے جو ساتھی ہیں اپنے جو لوگ ہیں ان میں اتنا کانفیڈنس رکھتے ہیں کہ کل اس قسم کے اگر سیچویشن ہو تو یوسف رضا گلانی کے ساتھ وہ لوگ نہ کھڑے ہو یعنی پی ٹی آئیک والے لوگ نہ کھڑے ہو کیونکہ ہر ایک ہر ایک یہ نا پارٹ آف دیس سوسائیٹی اور سوسائیٹی کے اندر ہم لوگ رکھ رکھا اور رکھتے ہیں دید لحاظ رکھتے ہیں سو پارٹی سے الگ ہو کے بھی کوئی ایسا کام تو نہیں ہونے جا رہا دیکھیں مبشت صاحب سمپل بات یہ کہ ہمیں مجھے اپنے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کا پتہ ہے جنہوں نے اسلام بات سے ووٹ ڈالنا ہے اس میں سے جو لوگ الیکشن لڑکے آتے ہیں ان کے حلقوں کے لحاظ لگے ہوں کہ میں بھی الیکشن لڑکے جدکہ آئی بھی ہوں ہمارے کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور وہ ڈیمانڈز پوری کرنا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے ہم اپنے لائس کے ساتھ اور ہم اپنے ایم این ایس کے ساتھ بات کریں ہمیں ہنڈڈ پرسنٹ ووٹ پڑے گا ہمارے ایم این ایس اور ہمارے ایم پی ایس کہیں بھر بھی نہیں جانے والے ہم ہر ایک سے مل رہے ہیں ہاں البتہ سرپرائز جو ہے ان کی اپنی اس میں صفوں میں ہو گیا کیونکہ یہ انیچرل بانڈ ہے ان کا کہ جس شخص کو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لڑکانہ کی سنکوں پر گسیٹیں گے جس شخص کے خلاف یہ لوگ خود جو ہے وہ کالا کوٹ پہن کے عدالت کے اندر گئے جس کو خود یہ لوگ کہتے تھے کہ چور ہے چودری نصار کے ٹائم پہ ایف آئی اے نے یہ جو جول تیف کے نام سے جو ہے ان کو لیٹر بھیجا تھا اور پھر بعد میں ان کے پوزیشن سے نکلا تھا سو اگر ایک وقتی ایک یہ لوگ دائیں بائیں بٹھا بھی دے آباسی صاحب کو راجہ پرویزر شرف صاحب یہ سارے ایک پریس کانفرنس کر کے بیٹھ بھی جائیں لیکن جو ایک پولٹیکل اپوننٹ اور رائیول ہمیشہ سے وہ رہے ہیں اور جب بنظیر نظام بھی لگاتی رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کی حکومت گرانے کے لیے اسامہ بن لادن سے بھی دس میلین ڈالر لے لیے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان کو اپنی صفوں میں لوگ تلاش کرنے چاہیے رکھ رکھاؤ تو پھر مبشر صاحب یہ ہے کہ جس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر آپ الیکشن لڑکے آتے ہیں آپ اسی کے ہی نمائندے کو ووڈ دیں لیکن جو آپ نے رکھ رکھاؤ کی بات کی ہے وہ انڈیپینڈنٹ کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ انڈیپینڈنٹ جو آتے ہیں وہ اپنے رکھ رکھاؤ میں اور اپنا ایک وہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہم نے کس کے پلڑے میں ووڈ ڈالا ہے لیکن پی ٹی آئی کے ایمین ایس ایم پی ایس کہیں نہیں جانے والے الیکشن میں سینٹ میں ہما انشاءاللہ بھاری ایک سریعے سے جیتیں گے جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے دیکھیں زمیروں کے سہتاغر ہمیشہ سے ہیں زرداری صاحب ان کو بولی لگانے کی عادت ہے وہ پیسے لگا کے الیکشن سینٹ کا جیتے ہیں یہ ان کو ہمیشہ سے عادت ہے وہ ہر شخص اپنے ایمان کا جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کے اپنے ذمہ واری ہے لیکن جہاں تک پی ایم ایلین کی بات ہے دیکھیں پی ایم ایلین کا تو اب نظریہ ٹوٹلی ختم ہوئی تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کروں گا میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے عاصف زرداری کی بات کی بولیاں لگاتے ہیں پیسے دیتے ہیں بولیوں کے مو کھولتے ہیں چلیں میں کچھ آگے چلنا چاہوں گے اس وقت جہاں گی ترین صاحب is back in action جہاں تک میری اطلاعات ہیں جہاں گی ترین صاحب کے تھوڑے سے اختلافات تھے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ابھی وہ ایکٹیو ہو گئے ایک دم اور یہ کیسے ہوا دعلقات جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے خان صاحب کے ساتھ اور وہ پھر اس لی ایکٹیو ہو گئی یا there are some other reasons دیکھیں جہاں گیر خان ترین جو ہیں وہ اپنے ایک وزن رکھتے ہیں ان کا اپنے ایک کیلبر ہے ان کا سیاست میں وہ مائنس ہو نہیں سکتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں وہ سب سے لویلسٹ ہیں اور جتنا بھی ان کو پر ٹائم آیا جتنا بھی ان سے کوئیس سے نانسر ہوئے شگر کیس کے اندر وہ بڑے فارم رہے ہیں اور ساری دنیا کو پتا کہ جواب صرف انہیں نے دیئے ہیں اور یہ بھی وہی بات ہے کہ چونکہ زبانیں بہت لمبی ہیں سپوکس پرسن کی پریس کانفرنس بڑی لمبی کرتے ہیں لیکن ستائیس بلین کی سبسیڈی میں ہم نے صرف تین بلین دیتی پچیس بلین یا چوبیس بلین تو پی ایم ایل این اور پی بس پارٹی نہیں دیئے شگر ملے تو ان کی ہماری تو کوئی نہیں ہے جہاں گیر تر ان کی تو سب چیزیں جو ہیں جو ہیں وہ ایسٹس ڈیکلیریشن ہیں اب ان کے اوپر ایسا وقت ہے لیکن پھر پہ انہوں نے پرائیم سر عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے خود ان کو فون کیا ہے ان کے کہنے کے وجہ سے وہ کارکنان سے مل رہے ہیں اور جو ہمارے ایم این ایز ہیں ایم پی ایز میں اس میں بہت سارے جانگیر خان ترین کی بھی بات مانتے ہیں اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور تو میں سمجھتی ہوں کہ صحیح موقع کے اوپر آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی کے اندر یعنی پی ٹی آئی کے اندر یہ حالات تھے کہ کوئی جانگیر ترین کا نام نہیں لیتا تھا اور ڈرتے تھے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے تھے جب سے اختلافات سامنے آئے تھے کہ جانگیر ترین کا نام نہیں لینا یا جانگیر ترین کے گروپ کا نام نہیں لینا کہیں سختی نہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ڈاکٹر صاحب حفیظ شیخ صاحب اگر ان سے رابطہ کر رہے ہیں تو تعلقات استوار ہو چکے ہیں عمران خان صاحب سے جانگیر ترین صاحب کے ایسے ہی ہے میں مبشیر صاحب آپ کے ایک بابت ہوں میں چونکہ خود آئے سیف سے اور یوت کا عصہ رہی ہوں الیکشن لڑکیائی میں ہوں کارکون میں سے ہوں یوت میں سے میرا تعلقیں ہم لوگ ہماری پارٹی میں بڑی زبردست ڈیموکریسی ہماری پارٹی میں کوئی بھیڑ بکریاں تو ہے نہیں کہ غلام تو ہے نہیں کہ ہم جی جی کرتے رہیں ہمارے ہاں تو اس قدر کھل کے اوپن جو ہے کرٹیسزم بھی ہوتی اور باد بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں اگر کسی کو پر کوئی سوال آتا ہے تو ہمارے سب سے پہلے ہمارے کارکون خود کھڑ ہو جاتے ہیں جب تک کہ دو شخص اپنا آپ کو کلیئر نہ کر دیں آپ لوگوں کا بڑا اچھا کھلا بہا ہوتی ہے تو میں یہ نہیں سمجھتی ہوں لیکن تعلقات استعمال ترچیک ہو گیا نہیں وہ پارٹی تو انہوں نے کبھی چھوڑی نہیں وہ پارٹی کا اساس ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپوزیشن کو نہیں وہ اپوزیشن کو بڑا ٹف ٹائم دینے کی لائے ہیں ای تینک اٹس گوڈ اٹس اگوڈ کمپیک بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنی سکلز کو اور اپنے وزن کو اور میں ابھی دیکھ رہی ہوں کل سے پرسوں سے کافی اٹنشن مچے ہوئی اپوزیشن کی صفحوں میں مجھے تو بڑی خوشی دیکھ رہی ہے وہ ایمیجز دیکھ مجھے بڑی خوشی ہے اور اور کرے نا ہم تو بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں شو آف اینڈ سے کریں جس کی جتنے ووٹیں ان کے سینیٹرز بننے چاہیے ہیں لیکن کمال ہے مجال ہے کہ جو ہم سینیٹر میں سے گن پرائیم سریمنا خان صاف کرنا چاہتے ہیں وہ اپوزیشن پارٹیاں کہتے ہیں میں وہ گن سوٹ کرتا ہے نہیں ہمیں جو ہے وہ جالی وہ سوٹ کرتا ہے الیکشن سوٹ کرتا ہے ہمیں پیسوں والا کمائے والا سوٹ کرتا ہے ہمیں دھان لی اور ہارس ٹریڈنگ سوٹ کرتی ہے تو یہ تو علمیہ ہے پیرا پوزیشن کا یہ تو پھر قوم پرک ہے کہ کس قسم کی اپوزیشن ہے جن کو پیسوں والا جو الیکشن ہے وہ سوٹ کرتا ہے ہارس ٹریڈنگ سوٹ کرتی ہے اور اس کے خلاف حد یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں سپریم کورٹ کے اندر گئی ہیں دلائل جا کے دے رہے ہیں بشرمنگ کی تحاد ہے کہ دلائل جا کے دے رہے ہیں کہ نہیں آپ دھاندلی زیادہ پیسوں والا الیکشن کریں ٹھیک بالکل ٹھیک ہے چھوٹی سی بریک کی طرف چلتا ہوں جی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو چودی منزور صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے اور جعفر اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے ذرا بی بی لے جو باتیں کی ہیں بی بی کا اپنا موقف ہے پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے لیکن 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 سی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب زرتاج گل صاحبہ سے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی جناب کہ شی از ہنڈر پرسنٹ شور کہ وہ لوگ مجورٹی لیں گے سینٹ کے الیکشنز میں اور جانگی ترین صاحب کے واپسی پر وہ کہہ رہی ہیں ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا حصہ تھے رہیں گے اور جو اختلافات کے بارے میں وہ بالکل بات نہیں کریں کہ کوئی عمران خان صاحب سے ان کے اختلافات تھے یا نہیں تھے but definitely اگر حفیظ شیخ صاحب نے جانگی ترین صاحب کو رابطہ کیا ہے یا ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے تو definitely پیچھے سے نارڈ ملی ہوگی تب ہی کیا ہوگا ویسے نہیں ہو سکتا جعفر اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں جعفر صاحب مریم بی بی کیوں جا رہی ہیں ان کو کیا خیریت ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہے what happened ان کو کوئی سرجری کروانی ہے چھوٹی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہر ازاد شہری کو کہیں بھی جانے آنے کا حق حاصل ہے شاید خاکان صاحب کو پہلے جانا تھا اپنی ہمشیرہ کے لیے انہوں نے ترخواست نہیں بینوئی بیمار تھے جی بینوئی بیمار تھے تو ای سی ال سے فور ون ٹائم نام نکالا گیا گئی اگر ایسی کوئی ضرورت مریم بی بی کی ہوئی لیکن وہاں پہ کوورڈ ہے بنتے کے اگر باہر جائے بندہ تو آج کل کوورڈ کی سیچویشن ہے کوورڈ انگلینڈ میں بھی بہت سویر ہے اگر ہم امریکہ میں جائے بہت سویر ہے جو بھی جاتا ہے میری ساری فیملی باہر ہے میرے بھائی کل تشریف تھا رہے ہیں وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں سرجریز نہیں ہو رہی اگر کوئی ہسپٹل کوئی ڈاکٹر اجازت دے گا انٹر انلیس بہت کوئی سیریس ایشو میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ سیریس ایشو ہے میرے علم میں نہیں اگر ہے کوئی چیز ایسی ضرور تو پھر ہر ایک کا حق ہے جانے کا اور جیسے گورنمنٹ اجازت دے گی یا وہ ادارے جن کے متعلق یہ بات ہے اس کے مطابق ہم شیخ رشید کہتے ہیں میں نہیں جاتاں گا شیخ رشید صاحب چلیں بھلے جو بھی کہیں انہوں نے اگلے دن کچھ کہا کہ ہم نے آنسو گیس جو ہے وہ ٹیسٹ کی ہے تو اگر ایسا وزیر داخلہ جو اپنے سرکاری ملازمین پہ جو اس کے مطاعت کام کرتے ہیں یہ بیٹھ کے میڈیا پہ کہتا ہے تو اس کی کسی بات پہ آپ کیا سنجیدہ لیں گے اور کیا کمنٹ کریں گے آپ بات کریں سینٹ الیکشنز پہ بہت ابحام حکومت نے پیدا کیا نمبر ون بطور سیاسی کارکون اگر حکومت کو یہ ترمیم لانی تھی تو اتنے سال انتظار کیوں کیا آپ بیٹھتے پارلیمان کے اندر موجود جماعتوں میں آپ کو کسی کا چہرہ اچھا لگتا ہے نہیں لگتا کسی کا سیاسی منشور اچھا لگتا ہے نہیں لگتا کسی کے سیاکو سباک اچھے لگتے ہیں نہیں لگتے عوام نے چن کر بھیجا ہے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا آپ بیٹھتے ہیں کنسنسز ڈویلپ کرتے کنسنسز کے علاوہ کوئی حل نہیں آئین کے اندر ترمیم کرنے کا جب تک اسمبلی اجازت آپ بالکل مکمل کیجئے کا بات جعفر صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو سیریس قسم کا ایشو آ رہا ہے نا یہاں پہ وہ یہ آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے یا عمران خان صاحب ہیں وہی کہتے ہیں جناب کہ جب بھی میرے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں یا جب بھی میں یہ اپنی انپورٹ دیتے ہیں اپوزیشن والے یہ میرے سے کوئی نہ کوئی ریلیف بھاگتے ہیں جس کو وہ این آر او کا نام دیتے ہیں یہ سو فیصد بہت سارے عمران خان صاحب کے جھوٹ ہیں ان میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے این آر او جن کو دیا گیا پرویزلائی صاحب کے کیسز ماف ہوئے این آر او دیا گیا کسی نے پوچھا ان سے دے دیا دینے والوں نے ان کے ساتھ تعلقات خراب بھی ہوئے یہ جا کے انہیں ملے بھی گھر گئے منانے کے لیے اور جہاں سین آر او ملنا تھا من گیا عمران خان صاحب کے پاس کون سین آر او ہے جو کسی کو دے سکتے ہیں وہ تو وہ قوتیں ہوتی ہیں جو جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی یا جو اپنا فلسفہ چلانا چاہتی ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی ریاستی اختیارات ایسے ہوتے ہیں جو میں آپ یہ ایک عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک عوامی لوگ یا عوامی ادارے یا عوامی منڈیٹ لے کر جو آتے ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے جہاں تک سینیٹرز کے لیے انتخاب کا ووٹ دینا جس آئین کو میں نے پڑا ہے یا جس آئین کے تحت میں سمیتا ہوں پاکستان چل رہا ہے کسی کے اوپر بائنڈنگ نہیں کہ وہ لازمن پارٹی کینیڈیٹ کو ووٹ دے بائنڈنگ ہے بجٹ کے لیے بائنڈنگ ہے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے یہی بات میں کہا رہا تھا جعفر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ ایک دوسری کے ساتھ رکھ رکھاو بھی ہوتا ہے ایک دوسری کے ساتھ دید لیاز بھی ہوتا ہے پرسنل ریلیشنز بھی ہوتے ہیں اگر وہ اگر سیچویشن آ گئی تو اس میں سرپرائزز تو آ سکتے ہیں یہ اختیار ہے نا ایک اختیار دیا ہے آئین نے وہ آپ کے لیے ہے میرے لیے ہے تو مجھے کون روک سکتا ہے اگر میں میرا ضمیر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پارٹی یا دوسرے یہ جو کینیڈیٹس ہیں پارٹی کا تو اس میں ذکر نہیں کہ وہ ایم پی اے ایم اے جس کو بہتر سمجھے اس کے لیے ووٹ کرے ہاں اگر آپ نے اس کو دوسری طرح لانا ہے جس طرح آپ کی ریزرف سیٹیں خواتین کی اور اقلیت کی ہوتی ہیں تو لا یہ ترمیم کر دیں پھر یہ بات ہی نہ رہے کہ کون کس کو اہل سمجھتا ہے جس پارٹی کے پاس جو اکثریت ہوگی اس کی ہوتا ہے سینیٹرز من جائیں گے اس کے لیے کنسنسز ڈویلپ کرنا ہوگا نا ابنان خان صاحب کو لیجسلیشن کرنی ہوگی ایک زرتاج گل صاحبہ نے لفظ استعمال کیا سینیٹ سے گند صاف کرنا ہے مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ کہ یہ وزراء ہیں یہ کابینہ ہیں یہ کنسٹویشن کے کسٹوڈینز ہیں بھئی آپ سے پہلے جو لوگ بیٹھے ہیں آپ ان سے بہت لائق ہو سکتے ہیں آپ ان سے سمجھ دار ہو سکتے ہیں آپ کو جو اختیار ملے آپ وہ استعمال کریں آپ کو یہ بتانے کے لیے بٹھایا گیا ہے گند جتنا نظر ان دھائی سالوں میں آیا وہ پہلے آپ کو کبھی نظر نہیں آیا اچھے کہا یہ جاتا ہے کہ جو دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ میں کچھ مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی پنامہ آگیا تھا تو اس وقت تقریباً انیس بیس کے فرق سے اس وقت ایسی اقدامات لیے گئے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے کہ جناب ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ نیکس ٹائم یعنی کہ آئندہ جو حکومت آنی ہے وہ تو نون لیگ کی نہیں آنی تو پی ٹی آئی کی حکومت آئے یا پیپلز پارٹی کی حکومت آئے مطلب کہ جو بھی حکومت آئے نون لیگ کی نہیں آئے گی ٹھیک ہے الیکشنز کے بعد تو ایسا یہاں پہ گڑھ بڑھ کر کے چلے جاؤ ایسی یہاں پہ پرابلمز کریٹ کر کے چلے جاؤ کہ جو بھی حکومت آئے اس کو دو تین سال تو سمجھنے بہت درست آپ نے اران صاحب کہا اور ایسے محقق جو آپ کو یہ سب کچھ لاکے دیتے ہیں مجھے ان کو داد دینی پڑے گی کہ دوہزار تیرہ میں آپ کے ملک میں گیس کی کمی تھی سترہ دوہزار تیرہ میں چلتا ہوں نا جی گیس کے زخائر نہیں سے آپ کے بہت سارے کارخانے جو ملک کے اندر اشیاء صرف بناتے ہیں یہاں آپ کے پاور جنریشن کے وہ فرنس سوائل پہ چال رہے تھے آپ اٹھائی سر پہ یونٹ بجلی بناتے تھے وہ جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تحقیق کرنے والے دوہزار سترہ میں ایسے ایک داماد کر گئے وہ دو ایل این جی کے ٹرمینل چھوڑ کے گئے کہ آپ سستی جو ہے فیول استعمال کریں گدو پاور اور نندی پور یہاں بے شمار ایسے آپ فرنس پہ چلائیں آپ کو اٹھائی سر پہ یونٹ بجلی ملے گی آپ ایل این جی پہ چلائیں آپ کو آٹھ رپے ملے گی یہ اقدام کیا دوہزار سترہ میں مسلم لیگ نون نے پھر آپ کو موٹر بیس بنا کے دیئے کہ آپ مال برداری کے لیے تھاکوٹ سے شروع ہوں آپ سکھر جائیں آپ کا ٹائم بچے گا آپ کو چوبیس گھنٹے نہیں لگیں گے آپ دس گھنٹے میں پہنچیں گے آپ کا فیول کم لگے گا آپ کا وقت کم لگے گا آپ کو گوادر کی بندرگاہ آباد کر کے دے گے کہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز آئے لنگر انداز ہو دبائی سے زیادہ وہاں پہ کام ہو سکے یہ وہ کر کے گے آپ کو ملک کے اندر بجلی کے کارخانے اتنے لگا کے گے کہ اگر آپ کی گروت فائی پوائنٹ ایٹ سے اوپر سیمہ تک بھی جائے تو وہ آپ کی بجلی کی ضرورت پوری کر سکے یہ سارے اقتامات کر کے گئے پوڈ آئیٹمز اگر آپ کو دیکھا جائے تو فوڈ آئیٹمز آپ کے جو امپورٹڈ فوڈ آئیٹمز تھے ان میں ریلیف دے دی گئی سب دیکھیں آپ کی میجر جو چیزیں میجر چیزیں جو آپ کی ہیں گندم اس سال حکومت نے باہر سے منگوائی نہیں نہیں میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی نہیں وہی نا وہی کر رہا ہوں نا ہم نے گندم اور چینی تو نہیں منگائی ہم نے ایکسپورٹ کی اس لیے کہ ہم نے اپنے کسان کو اس قابل بنایا خاد سستی کر کے ڈیزل سستی کر کے بجلے سستی کر کے کہ آپ فصل زیادہ ہو گاؤ ہم باہر بیش سکیں گندم اور چینی اور بہت ساری چیزیں آپ کی اپنی اتنی وافر تھی کہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے تھے اگر کچھ اشیاء پر یہ کیا بھی تو وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کی کوئی ان بیلنس ہو جائے آج کی حکومت تو گندم باہر سے منگا رہی ہے کیوں خاد مہنگی کر دی آپ نے بجلی مہنگی کر دی پیزل میں جب ان کی بات جو ہے جو وہ بلیم کر رہے ہیں آپ کو پی ٹی آئی والے جو بلیم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اٹھارہ سترہ اٹھارہ میں ایسے اقدامات کیے گئے کوئی ایک قدم میں نے آپ سے بزارش کی نا جو ایٹیبل آئیٹمز تھے مطلب کہ اگر آپ کتوں کے شیمپو بھی باہر سے منگائیں گے کتوں کا کھانا بھی باہر سے منگائیں گے ایک کا بجٹ بتا دیں نا کہ اس کے اوپر ہوں نہیں دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں آپ گاڑیاں وہاں پر پنگائیں جن کے آنے یا نہ آنے سے نمبر ایک کسمیٹکس اس کے درے امپورٹڈ فود آئیٹمز ایک 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 ایکٹ کے تحت ایک نوٹیفکیشن کے تحت ان پر پبندی لگا سکتی ہے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے الینجی کے ٹرمینل ہیں آپ نہیں مگارے ملکی سنہ جو ہے وہ گیس کے لیے متلاشی ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ آپ بروقت کسان کو رلیف نہیں دے پائے آپ کے گندم کم ہوئی اس دفعہ کپاس آپ کی کم ہوئی ہے پچاس فیصد سے کم ہوئی ہے کہاں ہے کوئی آ کے بیان دے بتائے کوئی ایک کام بھی نہیں ملے گا آپ کو ایسا ہم تو وہ کچھ دے کے گئے دوہزار تیرہ اور اٹھارہ رنگ کا کمپیریزن کریں دہشتگردی ختم ہوئی آہ لان آرڈر کی سیچویشن بہتر ہوئی کراچی کے اندر جہاں کوئی نکل نہیں سکتا تھا وہاں یہ نواز شریف کو کریڈ جاتا ہے جو نصار علی خان کو کریڈ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ کار بڑے یاد آ رہے ہیں آتے ہیں ہر وقت آتے ہیں وہ کر کے دکھایا جو نصار صاحب نے واپس نہیں لے آ رہے تو سی ہمارے ساتھ ہیں وہ کہیں نہیں ہیں بھرحال تھوڑے پیچھے ہیں انشاءاللہ یہ بڑے یہاں پہ انکشافات ہو رہے ہیں بہت ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ جناب رنگیت رنگیترین صاحب کا انکشاف ہوا ابھی آپ نے جو نصار صاحب کا انکشاف کر دیا کسی کے ساتھ گئے نہیں پارٹی کے اندر ان کی رائے کا اختلاف بنا انہوں نے الیکشن ازاد لڑا ازاد لڑ کے بھی وہ کہیں نہیں گئے وہ کہیں نہیں گئے اگر یہ میں کہوں کہ جناب جو نصار صاحب آپ کے پاس دوبارہ آ رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا کیونکہ ہمارے بڑے ہیں سینئر ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت ہے اور خوشی ہوگی پارٹی ساری کوئی وہ واپس آئے اور ساتھ کام کریں یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جی اس وقت میرے لگتا یہ ہے کہ جہاں پہ جانگیترین صاحب کے اختلافات ختم ہوگے عمران خان صاحب سے یہاں میں مجھے لگتا یہ ہے کہ جو نصار صاحب کے بھی اختلافات جو میاں نوازشری صاحب سے ختم ہو چکے کیونکہ جعفر اقبال صاحب بہت نپے طلعے لفظوں میں اشارتاً یہ بات کہہ رہے ہیں ایک چھوڑی سی بریک اور واپس آتے ہیں چوزی منظور صاحب محسن موجود ہیں جی اور چوزی منظور صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یوسف رضا گلانی صاحب دیفنیٹلی وزیراعظم رہ چکے ہیں جناب پاکستان کے اور ان کو سینٹ میں لائے جا رہا ہے تو دیفنیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی ضرور پیچھے پوری پلاننگ ہوگی پلاننگ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب انہیں چیئرمن سینٹ بنایا جا سکتا ہے اور اگر چیئرمن سینٹ بنایا جا سکتا ہے تو اس کے کتنے چانسز ہیں چوزی منظور صاحب تینکیو ویری مچ فر جوائننگ می لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یوسف رضا گلانی صاحب کے چیئرمن سینٹ بننے کے چانسز کتنے ہیں آپ کی نظر میں دیکھیں ابھی یہ اگلا مرلہ ہے ابھی ہم نے اس کے بارے میں تو نہیں سوچا وہ تو ساری پارٹیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ ہوگا ابھی جو پہلا فیصلہ ہے وہ ساری پارٹیوں کے ساتھ مل کر ہم نے کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو مشترکہ اور متفقہ امیدوار بنایا ہے جو ہم بلاول صاحب ادمی اعتماد کی بات کرتے تھے تو اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اب وہ صرف سینٹ کا الیکشن نہیں ہے قومی اسمبلی کے اندر چونکہ سنگل ووٹ ہے تو اگر یہ مطلوبہ ووٹ وہ حکومت نہیں لے پاتی ایک سو بہتر ووٹ نہیں لے پاتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وزیراعظم اعتماد کھو گئے ہاؤس کا اور ہم انہیں کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں یہ ان اوے ادمی اعتماد ہو جائے کیونکہ آپ بہت عرصے سے کور کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے اگر کوئی حکومتی بل ڈیفیٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وزیراعظم ہے یا قائد ایوان ہے وہ ایوان کا اعتماد کھو گیا ہے تو اسے اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے جو بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نو کونفیڈنس موو لے کے آئیں گے وہ اگر ایک سو بہتر نہیں لیتے نمبر ان کے پاس نہیں آتے حکومت کے پاس تو یو آس دیم یو آس دی پرائیم نیسٹر اف تس کنٹری عمران خان صاحب کہ آپ کونفیڈنس کا ووٹ لیں آہ ہاؤس سے یہی بات کہہ رہے ہیں نا آپ جی بالکل لیکن آن دا ادھر ہینڈ میں ذرا پوچھنے چاہوں گا کہ آپ نے آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے کوئی ایساچ پلان نہیں کیا ہوا کہ یوسف رضا گلانی صاحب کو چیئرمنٹ سینٹ پچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں 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 وہ ابھی پلان نہیں ہے دیکھیں وہ تمام پارٹیوں کے ساتھ متفقہ طور پر جو بھی فیصلہ ہوگا ابھی تک ساری پارٹیاں پی ڈی ایم کے اندر متفقہ فیصلہ کرے الیکشن کے بائی کارٹ کے خاتمے کا فیصلہ ہوا تو متفقہ ہوا زمنی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ ہوا تو متفقہ ہوا تو یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ متفقہ طور پر ہوتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے سے لے جاتے ہیں اسی طرح سے یوسف رضا گلانی صاحب کا بھی فیصلہ ہوا اور یہ مرلہ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد سینٹ کے چیئرمنٹ کا مرلہ آئے گا تو اس میں بھی جو بھی فیصلہ ہوگا متفقہ طور پر ہم اس کو قبول کریں گے خبر نہیں دے رہے تو اسے چوئی سامنو میں لیکن میری لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ you people have already planned it ہم اکیلے ہوں تو ہم پلان کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ ملکے یوسف رضا گلانی صاحب کو چیئرمنٹ کی سیٹ جتوانے کے لیے جناب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو دیفنیٹلی سامنو پہلا ایشو تو پہلا ایشو تو ان کا یہ الیکشن جیتنا اور یہ الیکشن جیتنا اچسلف ایک عدم اعتماد ہو جائے گا وزیراعظم کے اوپر یہ سیلیکٹڈ کے اوپر تو یہ یہ ایک بہت انپریسیڈنٹڈ الیکشن ہے یہ روٹین کا الیکشن نہیں ہے روٹین کے الیکشن صبحوں میں ہو رہے ہیں ہم یہ روٹین کا الیکشن نہیں ہے سینٹ کا ہم it means a lot ہم اچھا what do you have اس کو روٹین میں نہیں لینا چاہیے اوکے what do you have to say about the strategy دیکھیں جو strategy جو evolve کی ہوئی ہے آہ کافی عرصے سے تھوڑی ABC سمجھ آ جاتی ہے زیادہ XYZ تک تو شاید سمجھ نہ آتی ہو عاصف زرداری صاحب کی سیاست لیکن ABC ضرور سمجھ آتی ہے عاصف زرداری صاحب بڑے calculated چل رہے ہیں people's party بڑی calculated چل رہی ہے when it comes to like the elections when it comes to having like relations with the with the establishment تو بڑے calculated عاصف زرداری صاحب چل رہے ہیں اور جو vacuum create ہوا ہوا تھا جو کہ hostile attitude adopt کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے against establishment اور اس کے اندر جو vacuum create ہو گیا تھا اس کو بڑے ہی حد تک انہوں نے عاصف زرداری صاحب نے cover کر لیا so اسی طرح اگر آپ لوگ چلتے رہے تو what are you eyeing on نہیں دیکھیں پاکستان people's party کا بڑا simple logic ہے پاکستان people's party کب سے لڑ رہی ہے establishment کے ساتھ مرشلالہوں کے ساتھ ہم صرف لڑائی نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ سارے اپنے اپنے ایمبیٹ میں چلے جائیں تاکہ ہم لوگوں کے لیے کچھ کر پائیں مثلا میری ایک domain ہے آپ کی ایک domain ہے میں anchor نہیں بن سکتا آپ guest نہیں بن سکتے guest بننا ہے تو آپ کو کسی دوسرے چینل پہ جا کر بننا ہے یا کسی دوسرے program میں بننا ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں ان کو اور یہ تو کوئی لڑائی ہماری تو نہیں نہیں ہے جب سے people's party بنی ہے تب سے لے کر آج تک ہے لیکن ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہتر الفاظ میں چیزوں کو پیش کریں آپ نے اپنا argument دینا ہے ہمارا argument ہے اس پہ اٹال ہیں ہم کھڑے ہیں اپنی بات کے اٹال طریقے سے کھڑے ہیں لیکن شاید ہم اس طرح سے شاید الفاظ کا چناو شاید ویسا نہیں ہوتا زرداری صاحب کا بھی کبھی کبھی ہوا تاریخ میں آپ نے دیکھا لیکن اکثر نہیں ہوتا ایک آخری چیز پوچھ رہا چاہو گا کہ آصف زرداری صاحب حکومت میں آتے ہیں پریزنٹ آف پاکستان بنتے ہیں اور ہیٹ فیس کرنا پڑتی ہے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جرسس سے انہیں ان کی حکومت کو یوسف رضا گلانی کو بھی ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے کئی اٹرنی جنرلز کو بھی ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے چیرمن نیب کو بھی ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم بڑا کولی پلے کیا آصف زرداری صاحب نے اپنے ٹینئور میں اور پورا دور حکومت بھی پورا کیا انہوں نے اپنے ٹینئور بھی پورا کیا انہوں نے اور کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سو اس کو اگر مد نظر رکھا جائے اور آج کل کی سٹریٹیجی کو مد نظر رکھا جائے تو پھر بھی اسی طرح ہی وہ چل رہے ہیں اور بڑا کولی پلے کر رہے ہیں آپ آپ سکر ویرکیوی جو کریے ہیں ہی وہ پیپلے ہیں اگر آپ صرف اور صرف ویکیوم جو کیریئٹ ہوا ہے اس کو اپنی اس پیس پنا رہے ہیں نہیں دیکھیں اس وقت تو جو ہے ہمارے ساتھ کوئی بہہ بہت آرلا نہیں تھی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت لیکن ہم چکے گزارہ کرتے تھے ہمارے پاس تو ایک سو چبیس ارکان تھے ٹوٹل ہمارے پاس تو سمپل میجاریٹی بھی نہیں تھی یا اتنے لوگ بھی نہیں تھے جتنے اس وقت اس گومنٹ کے ساتھ ہیں دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت بہت کول چل رہی ہے ہمارے خلاف تو روز آدھی سے زیادہ حکومت تو آپ کو پتہ سکتی اور منسٹرز روز عدالت میں ہوتے تھے اور جو جس قسم کا ہوسٹائل ایٹیچیوڈ فیس کیا جو میمو گیٹ آیا وہ کچھ چھوٹا کیس تھا میمو گیٹ کے اندر تو یہ تھا نا اپنے پیپس پارٹی پہ گرداری کی مور لگانی تھی اور جو جو سارا کچھ تھا پھر بعد میں کہاں گیا میمو گیٹ پیدر گیا تو جو اس وقت آصف زرداری صاحب جیسے جو لوگ ہیں ان کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہوا آپ کے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو فیس کیا ہم نے اس کو ٹیکل کیا ہم نے اس کو ہینڈل کیا ہم نے وہاں سے راستے نکالے ہاں ہم بہت سارا کام اور کرنا چاہتے تھے اگر وہ مثلا جیسے بجلی کا کام ہے تو آپ کو پتا ہے بجلی کا بڑا مشہور کیس وہ رینٹل تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سارے پیسے صبح نو بجے جمع کرا دے جمع ہو گیا پھر کہا کہ اس پہ چودہ پسند سود بھی جمع کرا دے وہ بھی جمع ہو گیا تو کسی ایک فاہم نے نہیں کہا کہ ہم سے وہ پیسے لیے گئے تو ہم اتنے کام جمع کرائیں گے تو وہ ایک تماشا تھا وہ رکنا تھا تھارکول کے خلاف کتنا تماشا ہوا الٹی میڈلیو سے بجلی پیدا ہو گئی جس کے لیے یہ سارا تماشے کیا جاتے ہیں وہ بجلی پیدا نہ کرنے کے لیے ایک ایسا ریسورس جو آپ کا انڈیجنس ہے جو ملک کے اندر ہے جس کے لیے کوئی چیز آپ کو امپورٹ نہیں کرنی پڑتی وہ سورس تھا جس کے لیے ایکچول پیپس پارٹی کے خلاف لڑائی کی گئی اس میں ملٹی نیشنلز بھی ہیں آئیل کی اس میں بہت سارے انٹریسٹ گروپس بھی ہیں تو ہم نے سب کو فیس کیا ہے ٹھیک ہے جو لیکن حقیقت یہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت کی اٹرنی جنرل جنیوہ جو تھے ڈینیل زپیلی ان کو میں نے انٹریو کیا جس وقت عاصف زرداری صاحب was in the president's office اور بقول ان کے اس وقت کے انٹریو کے مطابق کہ جو انسسٹ کر رہی تھی اس وقت کی آہ چیف جسٹس صاحب جو انسسٹ کر رہے تھے کہ یوسف رضا گلانی جناب خط لکھیں اور خط لکھیں سویس authorities کو انہوں نے میرے ہی شو میں آ کے کہا تھا کہ وہ اگر خط لکھ بھی دیتا ہے یوسف رضا گلانی آپ کا پرائم میسٹر آہ Swiss authorities کو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے وہ ٹائم بار ہو چکا ہے آہ چوہجی منظور صاحب تینکیو ویری مچ فور ٹاکنگ کیو می جی بہت بہت شکریہ آپ کا آہ چوہجی منظور صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور جاتے جاتے ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا we are keeping our fingers crossed on this one کیونکہ یہاں پہ سینٹ کے elections بھی ہیں اور یہاں پہ جناب بہت سی چیزیں آپ کو نئے رخ سے politics ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نئے انداز سے politics ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اور نیا طریقہ کار سامنے آ رہا ہے اور یہ نیا طریقہ کار جو بھی سامنے آ رہا ہے جس طریقے سے بھی بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس politics میں آہ اس کو میرے خیال میں سراہا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں کیونکہ ایک روٹین میں ایک ایک ریٹ آف تب مل میں ایک جو چیزیں چل رہی تھی اس پہ سے کافی چینجز یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی آئندہ آنے والے دنوں میں بھی فیلحال رانہ مبشر کو جائز دیجئے کل آٹھ پھجے پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ